جتنے مذاہب کا ماننے والے ہیں ہر مرمز کی پھیٹھیوں کی عبر بچی ہے وہ اسلام نے بچایا ہے جتنے بھی ہو پار ہو رہو خوشین ہو ان کی پھیٹھی آگر آج سر اٹھا کے چل دئی ہیں یہ میرے نبی کا احسان ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو متلایا ہے عورتوں کو مقام دیا ہے لوگ کہتے ہیں اسلام آتگ بات پھیلاتا ہے مات اللہ ارے اسلام آیا تو آتگ بات مٹ گیا ہے اسلام آیا ہے تو ظالموں کا سلخ مکت ہو گیا ہے اسلام آیا ہے تو قریبوں کو حق ملا ہے اسلام آیا ہے تو پیوہ کو پار ملا ہے اسلام آیا ہے تو عورتوں کو جینے کا حق مل گیا ہے وہ اسلام مذہب ہے کہ میرے اسلام کے قوانی ہم مساہ statistically آنا ہے کس کس ماننے والوں نے اپنے اسلام کو فلو نہیں کیا ہے اور اس کا نگل ہی یہ ہو گیا کہ ہمارے اوپر انسام انسامات لگ گئے ہمارے اوپر امساند took maia ہو رہی ہے آج تو ہمیں ناجر مولی کی سرکتا جا رہا ہے آج ہمیں زلیل کیا جا رہا ہے آج ہماری حالت یہ ہو گئی کچھ کچھ تو ہم نے اتنے غلامی کیا ہے اب کچھ اپنی منموجی کیا ہے سب سے پہلے اللہ تعالی نے حکم دیا ہم اپنے محبوب کو تو پڑھنے کا حکم دیا ہے ایک خرش میں رب پہ کر لگی خلا نبی پاک نے تعلیم کے بارے میں اتنا چھا میسج دیا کہ جب لوگ جنگیں ہوئی اور قیدی بنا کے لائے گئے تو اس کے پاس کچھ نہ چھان نہ کیلے شد شگا دیا یہ تعلیم جو تم چھاندے ہو میرے غلاموں کو پڑھا دو تم یہ آساز کر دیا جائے گا لیکن مسلمان پڑھنے میں پیچھے ہیں یہ جو کیشن میں پیچھے ہیں تعلیم میں پیچھے ہیں شکشا میں پیچھے ہیں آج مسلمان قوم کا یہاں ہو گیا ہے کہ ہر چار مسلمان میں ایک بھیکالی ہو گیا ہے جس چیشن پہ دیکھو مسلمان بھیک مانگ رہا ہے مسجد کے طرح سے پیچھے مسلمان بھیک مانگ رہا ہے پڑھ 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 دیکھو مسلمان بھیک مانگ رہا ہے انہیں کی پھیا بھیک مانگ رہی ہیں پورہ ہی بارتھے بھیک مانگ رہی ہیں اللہ اللہ میں آپ سب کرنا چاہیتا ہوں ایسی نوبہ آئی تو آپ نے تعلیم حاصل نہیں کیا آپ نے توکیشن حاصل نہیں کیا اپنے اسلام کے تعلیم پھول آپ نے بالائے چاہ دیا جس کا نتیجہ ہوا ہوا آپ زلیر ہو گئے اگر آپ غفلت لیں نیر کو آپ نے توڑا نہیں غفلت شادر کو تھانکے پھے گا نہیں تو یاد رکھ لے گا جو ہمارے اور عورت کے حوالے سے جو ایک معال تیار کیا جا رہا ہے ایک ساشت نہیں ہے ایک بندر تیار ہو گیا ہے ایک جنجر تیار ہے میانمار میں جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا میانمار میں جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا میں دلیل کے ساتھ سوڑ نہ ہو دلیل کے سانجر مندر میں آپ نے دیکھا آپ کے خلاف حلیٰ مٹے میں ہو رہے ہیں ہری دعوان میں دیکھا آپ کے خلاف حلیٰ آنوانواندان کی باتیں ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا جگہ بجگہ ہر جگہ دیکھو مسلمانوں کے خلاف مٹے میں ہو رہے ہیں جنڈ ات زیادہ کیا دارہinvestov ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کوئی حساس آئی ہے ہمیں ہمیں نیفکر نہیں فکر نہیں ہے تو قوم فکر کیا ہوگی میں تمام مسلمان جو سے گزارش کر رہا ہوں غف غفت شادر کرتار کر کے اپنے آپ کو پیدا کیجئے ان کو کے لیے ایک جملہ کافی ہے جو یہ سمجھتے ہیں اسلام مٹ جائے گا جو یہ سمجھتے ہیں مسلمان ختم ہو جائے گا جو یہ سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو جائے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت سے مسلمان اور اس مجھتے ہیں قرآن ختم ہو جائے گی یہ ان کی دھول ہے اس لیے میرا ایمان ہے جب تک میرا ایمان رہے گا اس لیے رہے گا جب تک مردیو میں پہلائی کرسکانے رہے گا اس لیے رہے گا اور اس لیے رہے گا کہ سادسہ سے حلال لپی اکرکر میام آیا ہے وہ حضر حضر آدام علیہ السلام وہ اندیا ہے اس لیے اکرکر آپ آیا ہے اس لیے آفاتہ کہیں جو ہو 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 تو تو اسلام میں جتنے بھی میں امام کھل کر رہا ہوں جتنے ٹھیکے دار ہے اسلام کو مکانے والے وہ ہسٹری کو پہنے وہ ہسٹری کو پہنے وہ ہسٹری کو پہنے جس اسلام کی تم پاپ کر رہے ہو یہ تمہارا سوچنے گلگ ہے یہ تمہاری فکر گلگ ہے اس لیے تجھے معلوم کی ہے تو تاریخ ہو یہ سچ ہے میرے پاس حکومت نہیں ہے یہ سچ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا امدی اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاپ کرمہ جید ہے رسول اللہ پہ ہمارا ایمان ہے پڑھو اسلام کی ہچری تین 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 نے کیا کر دیا تھا پڑھو پدر کے مہمان میں کیا ہوا پڑھو پدر کے مہمان میں کیا ہوا اور اگر تم خوابے غرب میں پڑے ہو تو بس یہ سوچ لو یہ سوچ لو کہ سوچ لو کہ تم مکمکے ہو اسلام ہی مرسکتا ہے اس لیے کہ اسلام مضحب اللہ کو پسند ہے اور جو خود کو پسند ہے وہ ہمیشہ مر نہ گھبرہو مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی کوئی کور باقی ہے یہ کافر فرچا بستے ہیں جو اپنے دل محمد ہے ابھی تو کربلا کا آخری مردان آنبال میں دعا کرتا ہوں میں اس ملک میں رہنے والے چاہے یہ سائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اپنے ملک کو پچانے کی فکر کرے اسلام کو پچانے کی فکر نہ کرے اس لیے کہ یہاں ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہی سائی ہو چاہے چاہے خرم تھے لوگ ہیں سب ملک ملک کے سکلر فلک ہیں اور یادہ کیے گا جب جب بھائی ہو یا تین بھائی ہو اور ایک آگل ہو روزانہ چھگڑا ہوتا ہے آگل میں دی بار پر جاتی ہے روزانہ چھگڑا چھگڑا ہوتا ہے تو پاٹ پاٹ ہو جاتا ہے یہاں ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے لوگ ہیں ملک اس ملک کو آزازیا کیا ہندو 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 کو بھی کہوں گا ہوش نہ کھلو اپنے ملک کو بچاؤ اپنے ملک کو بچاؤ اپنے ملک کو بچاؤ ملک آلوم کو بچاؤ سمبیدان کو بچاؤ اس لیے کہ جب دو آدمی لڑتے ہیں تو ایک ایک پرباد نہیں ہوتا ہے دونوں پرباد ہوتے ہیں اور یہ ملک جو ہے الحمدللہ اسلام کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہمیں ناز ہوتا ہے کہ امری کا ہو پرپان یہ ہو سب کو امیر ہے تو امیر نواز پر ناز ہے ہم غریبوں کو غریب نواز پر ناز ہے یہ بہت ساری بات ہے میرا پر غام جہاں جہاں جا رہا ہے وہ لوگ سن لیں گھوش نہ کھل لیں اپنے آپ کو بیدار کر لیں والن یاد ہیے گا پھر پھر افسوس ملنے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ بچے گا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ترباد ہوتا ہے یہ انشاءاللہ پھر 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 مدد آپ کا ساتھ ہوگی سکتا ہے تمہارے پربادی کی وجہ کیا ہے تمہارے پربادی کی اسباب کیا ہے ہری خریف کے مفا کو چھوڑنا ہے وجہ پربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہوئی ہے میں اقتدار ہونی ہمیں کرنی ہیں شہر شاہر شاید پھار کی رہا قادمی وہ اب ن 팔 جائے تو رحمت دے پھر 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 دے پھر دے دار ہونے میری گ ، جس جس منٹ ہوں جو میں دلک�� ہوں میرے پنت با رینے کے بعد ہےendes بام ڈالک Survey ڈالک Survey رب میمیمahlیزمالی غم وعط وکر دے قلمہ شریف پڑھئے اللہ instal اللہ معا میں فرمکی علیکی ورحمت اللہ